بسم اللہ الرحمنی محترم ویورز ہمارے وہ ویورز جو ہمارے ویڈیوز پر کمنٹ کرتے ہیں میڈیس نالج کے حوالے سے اکثر اوقات زیادہ تر جو کمنٹس ہمیں محصول ہوتے ہیں یا اکثر اوقات جو ان باکس میں یا ہمارے ویڈس ایپ پر جو رابطہ کرتے ہیں ان میں ہمارے زیادہ تر مرد حضرات جو ہیں وہ خصوصاً اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ان کو جو مردانہ کمزوریاں ہیں وہ بہت زیادہ ہو گئی ہیں مردانہ کمزوریوں کا نیسیسیری یہ مطلب نہیں ہے کہ ان میں ایریکٹائل ڈس فانکشن یا اس طرح پری میچور ایجیکولیشن مردانہ کمزوری ایک جنرل ٹرم ہے جو کہ ایک سپیکٹرم کو کور کرتی ہے یعنی ان کی جسمانی کمزوری ساتھ میں صحت میں جو ایک بگاڑ آتا ہے اس کے ساتھ ذہنی کمزوری اور پھر اسی طرح جنسی کمزوریاں جو ہوتی ہیں پری میچور ایجیکولیشن ایریکٹائل ڈس فانکشن یا اس طرح ہے کہ خواہش کی کمی کا ہونا یا خواہش کے ہوتے ہوئے جو تناؤں کی کیفیت ہے اس کا نہ ہونا تو اس کے لئے مختلف قسم کی دوائیاں بازار میں اویلیبل ہیں مارکٹ میں اویلیبل ہیں تو ایسی ہی ایک کمبینیشن ہے ایکسیٹال ایکسیٹال جو کمبینیشن ہے اس میں ٹرائبلس جنسنگ زنک سلفیٹ جنکو بائیلوبا وائٹمن بی 3 بی 6 بی 12 اور وائٹمن ای پایا جاتا ہے وائٹمن ای کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو وائٹمن ای ایک انٹی آکسیڈنٹ ہے سو یہ ایسے لوگوں کے لئے جن کو ارلی عمر میں یعنی اگر وہ جوان ہیں اور جوانی میں ہی ان میں جو مردانہ کمزوری ہے وہ نمودار ہوتی ہے سو ایسے لوگوں میں اکثر اوقات کچھ عوامل ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی صحت بگاڑ کی طرف جا رہی ہوتی ہے ان میں فری ریڈیکلز بنتے ہیں ان کا میٹابولک ریٹ جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے سو ایسے لوگوں میں انٹی آکسیڈنٹ کی ضرورت پڑتی ہے اب جن چیزوں کا میں نے تذکرہ کیا ان کے اجزاء کا جو میں نے ذکر کیا ان میں مختلف اجزاء ایسی ہیں کہ جیسے ٹرائی بولیس جن سینگ جن کو بائی لوبا یہ تو جو سیکشول ویل بینگ ہے اس کے لئے بہتر ہیں لیکن سیکشول ویل بینگ پر اثر انداز ہونے والی چیزوں میں جس میں میں نے ذکر کیا کہ کرونک الہیلٹ یا فری ریڈیکلز یا سٹریس فول لائف سو اس کے لئے اس کو کنٹرول کرنے کے لئے اس میں وائٹمن ای پایا جاتا ہے اور وائٹمن ای کے افیکٹ کو بڑھانے کے لئے اس میں بی کمپلیکس بھی پایا جاتا ہے سو وائٹمن ای اور بی کمپلیکس یہ اگر ایک ساتھ ان کا استعمال کرایا جائے تو جنرل ویل بینگ بہتر رہتی ہے فری ریڈیکل فورمیشن کم ہو جاتی ہے صحت میں ڈیکلائن کا ریٹ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے صحت سٹیٹک ہو جاتی ہے اچھے طریقے سے اگر آپ پھر اچھی خوراکوں کا استعمال کریں آپ کا لائف سٹائل اگر ہیلتی ہو پھل سبجوں کا استعمال زیادہ کریں ایکسرسائز کا اگر آپ احتمام کریں اور ساتھ ہی ان دوائیوں کا اگر استعمال ہو تو آپ کی صحت یقینی طور پر پھر ایک لانچ ہوتی ہے پھر بیتری کی طرف جاتی ہے اور اس کمبینیشن کے ساتھ آپ کی جو مردانہ کمزوریاں نمودار ہوتی ہیں ارلی ایج میں ان پر قابو پایا جا سکتا ہے ارلی ایج کے وہ جوان جو کے جنرل ویل بینگ چاہتے ہیں جن میں جسمانی کمزوریوں کے ساتھ جنسی کمزوریاں ہیں ان کا اگر وہ شکار ہیں تو وہ اگر ایکسیچال کا استعمال کریں ٹیبلٹس کا تو ان کے لئے بہتر رہ سکتا ہے